پروپرٹی نیوز تعمیر سے تکمیل تک دنیا کا آٹھاں بڑا عجوبہ جسے سیاہ چٹانو والی اڈروڈ بھی کہتے ہیں اسلام علیکم پروپرٹی نیوز کے ساتھ میں ہم حمد آسم صدیقی اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں شہرائے کراکرم کے حوالے سے جس کی لمبائی تیرہ سو کلومیٹر ہے اور اس کو پاک چین دوستی کی علامت بھی کہا جاتا ہے آخر کیا وجہات ہے کہ اس سڑک کو اتنی امپورٹنس دی جاتی ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے اس کی تاریخ کے حوالے سے اور آخر اس کو پاک چین دوستی کی علامت کہا کیو جاتا ہے بات کر لیتے ہیں سڑک کی تاریخی اہمیت کے حوالے سے تو جناب اس کی تعمیر کا آغاز نائنٹین فیفٹین نائن میں کیا گیا اور نائنٹین سیونٹی نائن میں اس پر کام مکمل کیا گیا اس بیس سالہ عرصے میں قریباً آٹھ سو دس پاکستانی اور دو سو چینی مذہوروں نے اپنی جانوں کے نظران پیش کی اور یہی وجہ ہے کہ اس سڑک کو تاریخی اہمیت حاصل ہے کنسٹرکشن کے حوالے سے بات کی جائے تو اس سڑک کو اس وجہ سے پاک چین دوستی کی علامت کہا جاتا ہے کیونکہ پاکستان اور چائنہ کی حکومتوں کے باہمیت تاون سے اس سڑک کو تعمیر کیا گیا لوکیشن کے حوالے سے اب باگر بات کریں تو صوبے پنجاب خیبر پختونخواہ کو یہ جوڑتے ہیں گلگت بلتستان کے ساتھ اور پھر گلگت بلتستان اس کو جوڑتا ہے چین کے صوبے کاشکر کے ساتھ اب بات کر لیتے ہیں شارعہ کروکرم کے سب سے بلند راستے کے حوالے سے تو جناب خنجرہ پاسٹ کو سب سے بلند راستہ کہا جاتا ہے جس کی بلندی چار ہزار چھ سو پچاس میٹر ہے پلوں کے حوالے سے بات کی جائے تو قریباً مینانوے بڑے پل اور سترہ سو آٹھ چھوٹے پل تعمیر کیے گئے ہیں اس سڑک پر آٹھ ہزار ٹن ڈائنمائٹ اور اسی ملین کلوگرام سمنٹ کا استعمال کیا گیا ہے اس سڑک کو شارعہ ریشن بھی کہا جاتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور چین کی حکومتوں کے درمیان ریشن کا قروبار اسی سڑک کی وجہ سے کیا جاتا تھا اس سڑک کو دنیا کا آٹھوہ عجوبہ آخر کیوں کہا جاتا ہے تو جناب اس سڑک کو اس وجہ سے دنیا کا آٹھوہ عجوبہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس سڑک کی تعمیر کافی ٹف کنڈیشنز میں کی گئے ہزاروں لوگوں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے اور یہ دنیا کی بلند ترین ہائیوے ہے اس سڑک آخر مستقبل کیا ہے تو پاکستان اور چین کی حکومت کے درمیان ایک میگا پروجیکٹ جس کو سی پیک کہا جاتا ہے جو پاکستان اور چین کو جڑے گی میڈلیسٹ کے ساتھ اور اس سے کاروبار میں اضافہ ہوگا اور یہ سب ممکن ہو سکے گا شارعہ کاراتورم کی وجہ سے تو جناب یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مجھے جازت دیجئے اللہ نگے بار